ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بی ایس فیفت کے حوالے سے انٹروڈکشن ٹو الیکٹرو ڈائنمیس کی یونسٹی آسرگودہ ایم می سی فاسٹ اور بی ایس فیفت سمیسٹر کے حوالے سے اس میں ہم ڈیٹیل ڈسکاس کریں گے کونسے کنٹنٹس آپ لوگ سمیسٹر وان میں الیکٹرو ڈائنمیس کے حوان میں کور کریں گے اور باقی اس حوالے سے پیپر پیٹرن اور آپ لوگے میتھرڈالجی ڈسکاس کریں گے انشاءاللہ اور باقی انشاءاللہ اس کے بعد نیکس لیکچر میں ہم ڈسکاس کریں گے ان کے لیکچر بھی پیپر سلیشن بھی اور باقی چیزیں بھی پرابلم سلیشن بھی ڈیفرنٹ بک سے اور آپ لوگ اس میں میں آپ لوگ کو سارا گائیڈ کروں گا کہ ایم فیل انٹری ٹیسٹ اور جو اس حوالے سے یا پی پی ای سی کے نیکس فیوچر پروسپیکٹیو سے آپ لوگ کو یہ کورسز کہاں کہاں ہیلف فل ہوں گے اور اس میں سے کونسا کورس بان سکتا ہے وہ پھر آپ لوگ امید ہے آپ لوگ کو اس لئے لیکچر سے کافی فائدہ ہوگا الیکٹرو ڈائنمکس کی سیریہ تو میں ویسی سٹارٹ کر چکا ہوں لیکچر سیریہ تو آج سے ہم سٹارٹ کریں گے آپ لوگ کی انٹرو ٹو الیکٹرو ڈائنمکس میں آپ لوگ کیا چیز سٹیڈی کرتے ہیں اور آپ لوگ کو کیسے اس کورس کو لے کے چلنا ہوتا ہے الیکٹرو ڈائنمکس ہم اسے کہہ سکتے ہیں ای ڈی ایم وان ان سیمپل وارڈ اس کے بعد فاسٹ افال ہم اس میں فاسٹ چپٹر ٹوٹلی اس کورسے ہم تقریباً تھری ٹو فور چپٹر دسکاس کرتے ہیں وہ کا ہمارے پاس فالوڈ ہے انٹرو ٹو الیکٹرو ڈائنمکس بای ڈیویڈ جے گریفت اور اس کے ساتھ آپ لوگ کی ریکومینڈڈ بوکس میں ہوتی ہے الیکٹر فیلڈ تھیوری بای ڈیویڈ کی چیک فاسٹ چپٹر ہے آپ لوگ کے پاس ڈیفرینشیل کیلکولس کا ڈیفرینشیل کیلکولس سیکنڈ چپٹر آپ لوگ کے پاس ہے الیکٹرو سٹریٹکس اس کے بعد آپ لوگ کے پاس تھرڈ چپٹر ہے آپ لوگ کے پاس پوٹینشیلز میجرلی آپ لوگ تین چپٹرز کور کرتے ہیں الیکٹرو ڈائنمکس وان میں کبھی کبھار تین ہوتے ہیں کبھی کبھار تیسرا بھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتا ہوتا تو آپ لوگ کے پاس اس میں ایم ای سی وان کے سٹوڈینٹس کیلئے میں تھوڑا یہاں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ لوگ کے پاس سمیسٹر سسٹم میں کیسے آپ لوگوں نے اس کورس کو لے کے چلنا ہوتا ہے سیمیلرلی بی ایس فائی آپ لوگ کے پاس ٹوینٹی مارک سیشنل ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کے پاس ٹھرٹی مارک کا میڈ اگزام ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس ٹھرٹی مارک کا فائینال اگزام ہوتا ہے اس میں آپ لوگ کے پاس کورس میں کیا چیزیں آپ لوگوں نے سٹڈی کرنی ہوتی ہیں اور پیپر پوائنٹ ویو سے آپ لوگوں نے پرپریشن کیسے کرنی ہے یا فیوچر میں آپ لوگوں نے اس کورس کو کیسے لے کے چلنا ہے ہم اس میں میڈ اگزام میں آپ لوگ کتنا پورشن سٹڈی کرتے ہیں پیپر پیٹرن کیا ہوتا ہے اور اس پیپر کو کیسے آپ لوگوں نے ویل مینج کرنا ہوتا ہے میڈ اگزام جیسا کہ ٹھرٹی مارک کا میڈ اگزام ہوتا ہے اس میں آپ لوگ کا فارس چپٹر پلس سیکنڈ چپٹر ہاف انکلیوڈیڈ ہوتا ہے یہ آپ لوگ کا میڈ کا سلیبس ہوتا ہے اس میں آپ لوگ کا میڈ اگزام کا پیٹرن میکسیمم ٹائمز ٹھری کویسٹن پرابلم ٹائپ ٹھری ملٹیپلائیڈ بائی ٹین ٹھرٹی ماسک اس طرح کا پیپر پیٹرن ہوتا ہے میکسیمم ٹائم اس میں آپ لوگ کے پاس دو سین پرابلم ہوتے ہیں ڈیویڈ جے گریفاس سے اس کے پاس ایک انسین پرابلم ہوتا ہے جو ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس می بھی یہ ڈیویڈ کے چیک سے ہوتا ہے وہ ویڈ ریزن انشاءاللہ پیپر سلیشن میں شاری چیزیں ڈسکاس کریں گے کہ کیسے آپ لوگ نے پرپیر کرنا ہے اس کو یا آپ لوگ کے پاس کہیں سے بھی اٹھایا جاتا سکتا ہے اینی اوپن اوپن میٹریل اس کے بعد آپ لوگ کے پاس فارس چپٹر میں سے ون سین پلس ون انسین پرابلم اس کے بعد سیکنڈ چپٹر میں سے آپ لوگ کے پاس ایک سین پرابلم آتا ہے میڈ کے کورس کے لئے ایک یہ پیپر پیٹرن ہے میکسیموم ٹائم یہی فالو کیا جاتا ہے نیکس سیکنڈ پیٹرن ہے اس میں آپ لوگ کے پاس فارس قویسٹن شارڈ قویسٹن کہا سکتا ہے اس میں آپ لوگ کے پاس دونوں سین پرابلم ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکاس کر لیتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پیٹرن سیمیلر ثری قویسٹن ہوتے ہیں آپ لوگ کے پاس فارس قویسٹن جس میں ہمارے پاس فائیو شارڈ قویسٹن ہوتے ہیں یہ فارس چپٹر میں سے ہوتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ قویسٹن آپ لوگ کے پاس پرابلم ہوتا ہے سین پرابلم ہوتا ہے چپٹر نمبر وان سے اس کے بعد ثرڈ آپ لوگ کے پاس ثرڈ قویسٹن پرابلم ہوتا ہے یہ بھی سین ہوتا ہے تھوڑی سی اس میں چینجن کی جاتی ہے جو ہوتا تو سین ہے ورڈ میتھڈ آپ لوگ کو چینج کر کے بتایا جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ نیسٹن ڈسکاس کرتے ہیں یہ آپ لوگ کے پاس سیکنڈ چپٹر سے ہوتا ہے یہ فارس چپٹر سے ہوتا ہے یہ بیٹرن ہو سکتا ہے اور اس کے پرپریشن کے لیے ہم نیسٹ انشاءاللہ لیکسٹن میں ڈسکاس کریں گے یہ ہماری ہو گئی میٹ کی ڈیٹیل اس کے پاس فائنل کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم نیسٹ اس میں ڈسکاس کر لیں بلکہ فائنل بھی یہاں ڈسکاس کر لیتا ہے میٹ اگزام کی ڈیٹیل آپ لوگ کو کلیر ہو گئی ہوگی الیکٹرو ڈائنامیکس کی پلی لیسٹ میں میری لیکچز پڑھیں اس میں آپ لوگ پرابلم بھی سار قرار رہا ہوں تو وہ آپ لوگ وزٹ کر لیں ما appoint میرا کنٹیکٹ آپ لوگے پاس ہوگا لوگون مجھے پرسنلی کنٹیکٹ میں گھ بھی کر سکتے ہیں ڈیٹا کیلئی ہیں ٹو ماس کے بھی ٹری ماس کے بھی اس میں آپ لوگ کے پاس ایٹ ٹین ٹویلو کی ریشو رکھ لیں آپ لوگ پاس فارس چپٹر میں سے راؤنڈ اباوٹ ایٹ ماس سیکنڈ میں سے آپ لوگ کے پاس ٹین تھرڈ میں سے آپ لوگوں پاس ٹویل ماس تقریباً یہ ریشو ہوتی ہے اس کے پاس سیکنڈ قیسچن ہوتا ہے بیسک فارمولز کے قیسچن ہوتا ہے کوش پرابلم بھی اس میں سے آجاتے ہیں وہ سارے انشاءاللہ نیکس ڈسکاس کریں گے اس کے پاس سیکنڈ قیسچن ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس نائنٹی پرسنٹ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں چوائس نہیں ہوتی فائنل ٹائرم اگزام میں کبھی کبھان ہوتی ہے کہ دو انسین دے دیا جائیں تو تب چوائس بن جاتی ہے تو سیکنڈ قیسچن ہمارے پاس سین ہوتا ہے سیکنڈ چپٹر میں سے پرابلم ہوتا ہے تھرڈ قیسچن یہ سیکنڈ میں سے سوری انسین جبکہ تھرڈ میں سے سین پرابلم ہوتا ہے اس میں ایک پرابلم ہے جو موسٹلی آتا ہے اور وہ ایک اور پرابلم سے بھی ریلیٹڈ ہے اس میں آپ لوگ چینج نہیں بکڑ سکتے یہ نیکس نوٹ کیجئے گا آپ لوگ کومینٹ شاہ اللہ جب وہ کرواؤں گا تو آپ لوگ کو یہ چیز بھی بتا دوں گا یہ سین ہوتا ہے میبی فورٹ قیسچن ہو سکتا ہے جو ہمارے پاس سیکنڈ میں سے انسین تب ایک ٹوائس بنتی ہے یہ منیموم ٹائمز ہی ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس پیپر پیٹرن اس کے بعد نیکس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرو ڈائنمیس کے نئیس کورس کے حوالے سے لیکچر سیریز کنٹینیو کریں گے اور باقی آپ لوگ کے پاس ڈیفرنٹ کورسے لائک کلاسیکل میکینکس الیکٹرانکس ہو گئی اس کے بعد ایم ایم پی ہو گئی ان سب کورسز کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل باقی انشاءاللہ ان سارے کورسز کے کنٹینٹس کو بھی یہاں کور کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگ کو جتنی گائیڈنس